السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سعود میں لون لے کر بنایا گیا کوئی میکان یا اس کا کوئی حصہ اگر کسی کو وراثت میں ملے تو اس کو لینا کیسا اور اگر اس کو لینا جائز ہے پھر بھی کوئی اسے اپنی مرضی سے چھوڑ دے اپنے بھائی بھائیوں کے لیے چھوڑ دے اپنا حصہ نہ لے تو ایسا کرنا کیسا یہ بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی نے لون لے کر سعود پہ پیسہ لے کر میکان بنایا ہے تو اس کے وارثین تک وہ منتقل ہوگا تو وارثین کے لیے اس کا لینا جائز ہے کی نہیں ہے یہ ان کا سوال ہے تو دیکھیں جس شخص نے بھی یہ کام کیا ہے یہ کام غلط ہے سعود پہ پیسہ نہیں لینا چاہیے سعود پہ مکان نہیں بنانا چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی سعود پہ مکان لیا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ٹوٹل پیسہ حرام کا تھا سعود پہ کرز لیا ہے لون لیا ہے مطلب یہ کہ اس نے کچھ زیادہ ہدائیگی کی ہے یعنی مکان کی جو قیمت ہوتی تھی اس پہ سود بھی دیا ہے تو ایسا نہیں یہ کہ پورا مکان اس کا حرام ہے اس میں حلال کی رقم ہے بلکہ زیادہ تر حلال کی رقم ہے اور سود کی بھی آمیجش ہے لیکن سود لینے کی شکل نہیں ہے بلکہ دینے کی شکل ہے یعنی سود لے کے اس میں ایڈ نہیں کیا بلکہ کسی کو دیا لیکن بہرحال یہ کام سود سے جڑا ہوا ہے اور حرام ہے ناجائز ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ سارا مال سود کے پیسے کا نہیں ہے ایسا نہیں یہ کہ کسی کو کرز دیا تھا اور بدلے میں سود لیا ہے اور اسی کا مکان بنا دیا بلکہ اس نے کسی سے کرزہ لیا ہے اور اس کو سود ادا کیا ہے تو اس کا جو مکان ہے وہ اس کے حلال کمائی کا ہے سود کا جو حرام کام کیا اس نے کسی اور کے حوالے کیا ہے اس نے یہ کام اس کا عمل گرچے حرام تھا لیکن یہ مال اس کا ہے اس کا خود کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے اس نے غلط طریقہ اختار کیا سودھ سے لیا لیکن بہرحال اس میں اس کا اپنا پیسہ بھی لگا ہوا ہے اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مال پورا سودھ کا مال ہے اور پورا یہ حرام ہے اور اس کو نہیں لینا چاہیے اس لئے یہ مال وارسین تک منتقل ہو سکتا اور یہ جو بھی معاملہ تھا حرام کام تھا یہ باپ نے کیا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اب اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد اب یہ وارسین کو منتقل ہوگا وارسین اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک الگ شکل ہے ذہن میں رکھیں یہ ایک الگ شکل ہے سودھ کی ایک شکل دوسری ہو سکتی ہے اس میں مسئلہ ہوگا وہ یہ کہ کوئی آدمی کوئی کسی کا باپ تھا وہ لوگوں کو سودھ پہ پیسے دیتا تھا تو جب وہ لوگ کرز واپس کرتے تھے تو ساتھ میں سودھ بھی دیتے تھے تو یہ معاملہ اور خطنناک ہے کہ اس کے پاس جو رقم جمع ہے وہ سودھ کا یعنی کسی اور کی رقم ہے جو لے لیا ہے کیونکہ سودھ سے ملکی ثابت نہیں ہوتی ہے یعنی کرز دیا کرز پہ نفع لیا تو اگر خالص اس قسم کا مال ہوتا وہ چھوڑ کے گیا ہوتا تو وہاں پہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وارسین اس کو لیں گے کہ نہیں اس میں مختلف اقوال علماء کے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سودھ سے کسی کی ملکی ثابت نہیں ہوتی ہے اس لئے اس کو واپس کرنا پڑے گا یعنی اگر ممکن ہے جس سے سودھ لیا ہے اگر اس کو واپس کرنا ممکن ہے تو واپس کرے گا اور اگر ممکن نہیں ہے تو یہ سارا مال کسی مجبور کو دے دے گا اس میں بھی علماء کیا لگا اقوال ہیں بعض علماء کہتے ہیں کوئی غریب علاچار اس کو دے دے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان کو بھی نہ دے بلکہ کسی غیر مسلم کو دے دے اور مسلمان کو دینے کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مر رہا ہو اس کی جان جا رہی ہو مثلا بیمار ہو اور اس کا آپریشن کی بات ہو اگر اس کو نہیں دیں گے تو مر جائے گا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو ایسی مجبوری کی حالت میں کسی مسلمان کو دے سکتے ورنہ کسی غیر مسلم کو دے نون مسلم کو دے یہ الگ الگ علماء کے اقوال ہیں لیکن یہ ساری باتیں تب ہوں گی جب کسی کے پاس سودھ کا پیسہ جمع تھا اور وہ وارثین تک منتقل ہو رہا ہے لیکن آپ نے سوال میں جو بات کی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے اس میں کسی نے گھر بنایا ہے سودھ پہ پیسہ لے کے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا جو مال تھا پیسہ تھا یہ کسی اور کا تھا اور یہ لے لیا ہے ایسا نہیں ہے یہ اس کا اپنا ہی مال تھا بس گلت طریقے سے اس کو بنانے میں اس نے ایک گلت طریقہ اختیار کیا سودھ پہ پیسہ لیا یہ اس کا طریقہ غلط تھا لیکن یہ اس کا مال تھا اس لئے یہ وارثین کو منتقل ہوگا اور وارثین اس کو لے سکتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس کو نہ لیں بھائی بہن کو دے دیں تو اچھی بات ہے کوئی اس طرح کا تقوی دکھانا چاہتا ہے کوئی یہ عظیمت دکھانا چاہتا ہے کہ یہ تو لون کے پیسے سے بنا ہوا تھا ہم اس کو نہیں لینا چاہتے ہیں تو مت لے اس کی مرضی ہے مت لے کوئی مسئلہ نہیں دے دے بھائی کو دے دے بہن کو دے دے کسی غریب کو دے دے کسی بے سہارا کو دے دے کوئی مسئلہ نہیں ہے اے زبردستی نہیں بلکہ سود کا مال نہ ہوتا یہ آپ ذہن میں رکھیں اگر سود کا مال نہ بھی ہوتا خالص حلال کا مال ہوتا اور وارثین کو آ رہا ہے اور کوئی وارث جس کو اللہ نے بہت دیا ہے بہت پیسے ہیں اب جو غیراست میں آ رہا ہے چار پانچ لاکھ روپیاں مال لے جا رہا ہے اور اس کے پاس کروڑوں پیسے ہیں عربوں پیسے ہیں تو وہ سوچے کہ کیا ضرورت ہے مجھے لینے کی میں دے دیتا ہوں جو دوسرے بھائی بہن ہیں جن کے پاس اتنا پیسان دیئے تو یہ بہت اچھی بات ہے دے سکتا ہے تو جہاں تک آپ دوسرا جو سوال کر رہے ہیں کہ دے سکتا ہے کی نہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ دے سکتا ہے وراست میں ایک باب ہوتا ہے اس سلسلے میں تخارج کا کہ کسی شرط پہ کوئی وارث جو ہے نکل جائے اگر کوئی نہیں لینا چاہتا ہے تو چاہے وہ مال حلال ہو چاہے جیسا بھی ہو نہیں لینا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ نہ لے تو یہ جواب ہے آپ کے سوال کا امیدے کی بات آپ کے لئے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز